جب سواست کندر ہی بیمار ہو تو کیسے ہو علاج ہو گئے ہیں کچھ اس تھانوں پر اسٹاف ہی نہیں ہے اسی مدی نظر مطرح میں رایہ چھتر کے نگوڑا میں بھی ایک سرکاری اسپطال کی حالت دینی استثیح میں ہے بتا دے کہ مطرح جنپت کے بلاک رایہ کے گاؤں نگوڑا میں لاکھ روپے کی لاغت سے بنا اترکت پراتمک سواست کند سواست بیوہ کی لاپروہی سے جر جر عوستہ میں پہنچ چکا ہے وہ تپردی سرکار کے دورہ لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کیے جاتے ہیں اس کے بعد بھی مطرح جنپت کے گرامیر چھتروں میں بنے اترکت سواست کندروں کی حالت بد انتظامی کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں گاؤں کا حال دیکھا تو نظارہ کچھ الگ ہی دیکھا کچھ اس تھانوں پر تو اترکت پراتمک سواست کندروں پر بھوسہ بھرا ہوا تھا تو کچھ نشے کے اڈے بھی بن چکے ہیں گرامیڑوں کا ماملے میں کہنا ہے کہ جب سے یہ سواست کندر یہاں بنایا گیا ہے تب سے کوئی بھی ڈاکٹر یا کوئی نرس سواست کندر میں آج تک نہیں بیٹھے یہ یہاں گرام پرچہ ہے اسٹل پر یہ ہسپیٹل بنایا ہے لگمہ دس سال ہوگی بنی ہوئے اور ابھی تک اس میں کوئی ڈاکٹر نہیں آیا اپنے آپ پوٹ رہے ہیں اور اس میں دوسرا بنا رہے ہیں کون آئے گا ہم باہر جا رہے ہیں یہاں سے باہر جاتے ہیں ہم دکھانے کے لیے جہاں پر کوئی بھی نہیں بیٹھتا ہے گوزرا انہوں آگے کیا کریں گے نہ رہنے والی اچھا مہ Premier بطا ہے کہ جن جر حالت میں پڑا ہوا ہے اور یہ گھرنے کی استطیق ہے تو اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں ہم تو یہی سرکار نے پہلے بنایا چلو جنت میں بنایا لیکن اس کا آگے کوئی رکھا رکھا دیکھوال ڈاکٹر نرس کوئی کمپوٹر بغیر کوئی نہیں جا گیا یہ جو ہسپلی بنائے گئے یہ سب ہی بیکار پڑے ہیں جل جل اوستان میں گاؤں کی آبادی کتنی ہوگی ہمارے بیسے ہیں آبادی کتنی مان دو ہیار کے کتنی بائیس سو بائیس سو بائیس سیار کے کتنی ہوگی تو اس کے باب یہاں یہ سرکار سرکار کے دوارہ ڈاکھوں کروڑوں پہ خرچ کیے دی جاتے ہیں سواست کے لیے اس کے باب یہ یہاں کی حالت جو دیکھ دی جا رہی ہے اس کے لیے آپ فرکار سے کیا ہم تو یہ کہیں کہ یہ بنا بنا کے چھوٹ دیئے میں تھے رہا ہے اور سمیں بانو لگا گیا سلیمہ لگایا نہیں مطلب باتا آپ اس سرکار لاکھ داوی کر رہی ہے کیا بلکل کیا نیرانے آپ لوگوں کو ہم تو یہ کہہ رہا ہے کہ سرکار نے سکر کوئی سوزی نہیں لیا خبر نہیں لیا کتنا سمیں ہوگا ایسے بنے ہوئے کبھی ہوگا پندہ سال کے تقریب تو ہوگا پندہ سال کے دنیں یہاں پوئی ڈاکٹر مگرہ کبھی نہیں بیٹھا گا کبھی نہیں بیٹھا گا چکتے ہیں کہ یہاں اور ہمیں یہاں آر کھڑک ہے اس میں بے گا بنایا ہے وہ بھی ایسے ہی ہو رہا ہے جانے ہیں جانے ہیں نے ہیں ہمارے پاسندہ یہ سب سے ایک ہمارے ہمارے نمالیں یہاں سے ہمارے پاسندے ہیں یہاں 18 سدہہوں کو تو یہاں یہاں جو سواستر بہاگ نیجی بنانا ہے جسے میں کوئی سوزہ آرکہ نہیں بھی جب تھا کہ یہ بنایا اس میں جوگٹ بیٹھتے نرس بیٹھتے کمپوٹر ہوتا سپایی والا ہوتا پانی کی سوڈا ہوتی کوش سوڈا نہیں ملی جنہیں گھت میں بے کار پیسہ گیا جیسے کہیں گے کوئی سوڈا نا تری آتما تو ڈرسکے کڑیو ہوئی ہوں پہلے میں کہیں گے کوئی سوڈا ہوں کوئی سوڈا ہوں ڈرسکے کڑا بنا جانگے گو پھوٹ جاو دو سال پیچے گاؤں نگوڑا کا رہنے والا گاؤں میرا نام بکی سولنکی ہے بکی بتائیے کہ جس طرح یہ اس گاؤں میں جو پراتمک سواشت کے اندر ہے یہ جنجر پڑا ہوا ہے بند پڑا ہوا ہے ڈرنے کی حالت میں تو یہ کب بناتا اور کیا حال ہے یہاں کا جیس کو بنے ہوئے کم سے کم 8-10 سال ہو گیا میرے کو دیکھے ہوئے یہ کبھی نہ کھلتا ہے نہ کوئی وہ ہے اس کا دیوار اس کا گیٹ لگا ہوا آتا وہ سب ٹوٹا ڈٹا پڑا ہے اس کی دیوار اس کی یعنی پانی آتا رہتا ہے اس کی گھرنے کی حالت ہے یہ پہلے سے ہی بند ہے نہیں اس میں کوئی مری جائے تو کہاں ڈے جائے ہم سب لوگ بجا جاتے ہیں گاؤں کی آبادی کتنی ہے اس کی گاؤں آبادی کم سے کم سترے سو ٹھارے سو بوٹنگ ہے جیسے کوئی پیسنٹ کوئی بیمار ہو جاتا ہے اسے کہاں لیکن یہ جائے ہوں ہم یہاں نہیں ہے سب دہ کوئی تو ہم سب بجار جاتے ہیں اپنے مارکٹ رایا میں میں ماتھرا جان اچھا لگتا ہوں وہاں لے کے جاتے ہیں مریض کو سرکاروں کے دوارہ کو ڈاکھون پر دیے جا رہے ہیں اس کے بعد بھی سواست کندروں کی حالت ایسی دیکھی جائے رہی ہے تو اس کے بارے میں آپ کیا کریں گے اس کے بارے میں دیکھو جی یہ تو پہلے سے کا حالت صدرنا چاہیے اور سواست کندر یعنی ادکاری ہیں ڈاکٹر بغیرہ ہیں نرس ہیں جو ہیں وہ بیٹھنا چاہیے اور گاؤں کی سبدا کے لیے آسا بھی مریضوں کے لیے جو آسا ہیں ان کو بھی بتانا چاہیے کرنا چاہیے